موسیقی 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 پریمی جی جن کو ہم نے تینوں ہتھیار سوپ دیئے ہیں یہاں پر جو کے آشیش ہیں ریپورٹر انہوں نے یہ پورا اسٹنگ آپریشن کیا تھا ہتھیار کھڑی دے تھے اور اب یہ ہتھیار یہاں پر جلا پرشاہشن کو سوپنے کے بعد اس پر آگے کی کاروائی کی جائے گی ابھی ہو جان ادھکاری یہاں پر آ چکے ہیں کیا کاروائی کریں گے اب آپ آگے جیسا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ان میں سے جو کٹے ہیں وہ میرٹ کمال کھانے سے سمبندیت ہیں اور ایک فرقاباد سے تو جس کا فرقاباد سے سمبندیت ہے اس کو دی ایم صاحب نے جیسا کہ ہم کو لینے کے لیے کہا ہے تو اس کی کاروائی تو وہیں سے ہونا سمبھا ہے اور یہاں کے ان دونوں اتیاروں کے لیے ایک جانچ بٹھائی جائے گی اور جو لوگ اس میں دوشی پائے جائیں گے ان کے قلاب سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی ہم نے تصویروں میں صاف دکھایا ہے ان کو ہتیار بیچتے ہوئے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ ان کو ترنت ابھی کاروائی کریں میں نے ابھی ایسی کوئی پروگرام دیکھا نہیں ہے اس لیے اس بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں لیکن آپ کو کتنا کتنا کیسا لگ رہا ہے کہ جو کچہدی کے اندر سے کوٹ پریسر کے بیتر سے ہتیار بیچے جا رہے ہیں کیا بلکل لوگوں کو ڈر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا کاروائی ہو سکتی ہے اور کیس جس سلسلے میں یہ جبت کیے گئے تو وہ کتنے کمزور ہوں گے نہیں یہ جو جتنی بھی ایویڈینس کلیٹ کی جاتی ہے جتنا بھی وہ ہوتا ہے اس پر نرنے لیا جاتا ہے اور جہاں تک اس کے کاریے اگر یہ ستے پایا جاتا ہے اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ واسطہ میں بہت ہی خطرناک قسم کا ایک اپراد ہے اور اس کے بعد میں اسٹرن ایکشن لیا جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ جانچ کے بعد کاروائی ہوگی ہمیں ابھی ابھی خبر لگی ہے مجھے بتایا گیا کہ نبلیت سے کہہ رانے کرن سنگھ کو گرفتار کر لیا یہاں کے جو ایس ایس پی انہوں نے ہو سکتا ہے میری جانکاری میں نہیں ہے اس لیے میں اس پر کوئی کمینڈ نہیں کر سکتا ہوں اس سمیں کلال آپ ان ہتھیاروں کا کیا کرنے جا رہے ہیں اب یہ بتائیں میں ان کو ڈی ایم صاحب کے عادی سے جیسا میں نے ریسیو کیے ہیں اگر آپ کو ریسیٹ چاہیے گی تو اس کی ایک فرد بنا کے اس کی ریسیٹ دے دی جائے گی اور باقی ان کو جمع کیا جائے گا ایس ایس پی صاحب کے سامنے یہ بات ہوگی جب جانچ ہونے کے بعد یہ ہوگا تو اس کا پروپر ایکشن ان کو مال کھانے میں جمع کرنا ہوگا ماں جمع کیا جائے گا یہ کیس پروپرٹی ہوں گے یہ جو ہے جو آپ نے دیئے ہیں ان سے جو بھی جو بھی ہمارا ایکشن وہ ہوگا لی گلی پہلے بھی یہ کیس پروپرٹی تھے ابھی بھی یہ پھر سے کیس پروپرٹی بن گئے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کیوں اتنی لاپروائی بڑھتی جاتی ہے کیوں ادھکاری وہیں کے مال کو جن کے سرکشہ کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے وہ بیش رہے ہیں سریعام پرشن اس بات کا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک ابراد ہے اور اس ابراد کے لیے جو بھی ہمارا پروسیجر کہتا ہے اس میں کارروائی کی جائے گی یہ واسطوں میں اگر مال کھانے سے سمبندی تھے تو اس میں کیس پروپرٹی ہیں کسی نہ کسی کیس کے تھے اب پنے ان کو جب کوئی چیز ڈیلیور ہو کے آ جا رہی ہے اب وہ اس کے اگینس جانچ ہونے کے بعد جو کیس درج ہوگا اس میں بھی یہ کیس پروپرٹی ہوگی ہی جی ہمیں ایک عام آدمی کے حیثیت سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا اس طرح کے ہتیار انکاؤنٹر کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم نے خریدے ہیں اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہم اس کو کسی کے ہتیار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ابھی ہمارے ابھی یہ جانکاری میں آیا ہے اور ایس پیو صاحب کو میں نے ابھی سنا اور مجھے بھی ابھی پتا چلا یہ جو ہتیار برامد ہوئے ہیں تو یہ اب ایس پیو صاحب کے کرسٹڈی میں آ گئے ہیں اب جیسا کہ پروسیجر ہے اس کے حساب سے ایس پیو صاحب اپنی اپنی رپورٹ دیں گے اور یہ مالخانے میں جمع کی جائیں گے اور پروپر ایکشن اس میں لیے جائے گا اور اس میں ایفیکٹیو کاریوائی بھی ہوگی اس میں جیسے ہی جانچ ہو جاتی ہے اس میں برکول ایفیکٹیو کاریوائی ہوگی اور جو بھی اس میں اگر یہ دیکھئے کہ کومنیزمیل افینس ہے تو اس میں گرفتاری بھی شرطیہ کی جائے پرامی جی میں کچھ دیکھ رہا تھا آپ کچھ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ میں ناتیار ہونا یہ دیکھ رہے تھے کیا یہ کوئی نمبر ویپن ہے یا کی کنٹری میٹ ہے تو یہ جو میرٹ والے دونوں کے ذہن میں کوئی بھی نمبر وغیرہ نہیں ہے جبکہ جو فروق آباد والا آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ کوئی نمبر لکھا ہوا ہے یہی میں دیکھ رہا تھا دیکھیں کیمرے میں صاف دکھایا گیا ہے کہ نمبر مٹا کر ان ہتیاروں کو بیچا گیا ہے ہم نے اپنی تصویروں میں دکھایا ہے تو آپ کیسے پہچان کریں گے یہ ہتیار کس کس سمبندت تھے کس ماملے میں جب کیا گیا تھا کیسے پہچان کریں گے اب یہ تو جو پروپرٹی محل کھانے میں داخل ہوتی ہے اس کا ہولیا فرد کے مطابق لکھا ہوتا ہے جب بھی کوئی لیگل ویپن یا لیگل ویپن لیگل ہوتا ہے تو اس کا نمبر ہوتا ہے کیونکہ وہ فیکٹری میٹ ہوتا ہے اب یہ کنٹری میٹ جو ہوتے ہیں ان کا ایس سچ کوئی نمبر تو ہوتا نہیں ہے لیکن جب بھی ان کی کوئی برامتگی ہوتی ہے تو اس کا پورا ہولیا اس فرد میں لکھا جاتا ہے تو اس ہولیا سے اس کی پہچان ہوتی ہے نمبر دو یہ سیلڈ ہوگا کرتے ہیں سیلڈ پہ جو ہے مال نمبر ہمیشہ لگا ہوتا ہے تو اب یہ سیلڈ تو ہے نہیں تو جس سے سیدھے سیدھے یہ کہا جا سکے اس لیے اس پہ جو بھی جانچ ہوگی ہے اور اس میں جو تتھے سامنے آئیں گے اس کا انسار جو ہے لیگل کاروائی کیا آپ مال کھانے میں جتنی جبتی ہو جو سامان کی پھر سے جانچ کریں گے لسٹ نکالیں گے جو سامان گائے ہوگا اس کے آدھار پر پہچان کریں گے نشید روپ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو ہتھیار ہمیں بیچے گئے ایسے اور بھی ہتھیار بیچے گئے ہیں تو کیسے آپ پہچان کریں گے نہیں نہیں جتنا بھی اس میں مال کھانے میں مال رکھا ہوتا ہے اس کا نمبر پروائیڈڈ ہوتا ہے اس کا ایک رجسٹر ہوتا ہے رجسٹر میں سب کی انٹری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی مال ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے یہ ایک پروسیجر ہے جب کوئی بھی مال کو کسی کیس سے سمبندیت ہوتا ہے یہ جوڈیشل مال کھانا ہوتا ہے اور جوڈیشل کوٹس میں جب اس کو مال کو طلب کیا جاتا ہے تو وہاں سے جو کوٹ محرر ہوتا ہے نکلوا کے اس کو نیائلے میں پیش کرتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی مال کھانے میں جو انمبرڈ ہو جو کسی کیس سے کنیکٹڈ نہیں ہوں شکریہ پیمی جی تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آگے کی کاروائی کے لیے ان کو بھیجا جائے گا پورے رائیسٹر ہے جو مال کھانے میں جتنے سامان ہیں کی جانچ کی جائے گی اس کے بعد ان کو پہچانا جائے گا کہ آخر یہ کس کیس سے سمبندیت ہیں اور اس کے بعد اس پر سمبندیت کاروائی کی جائے گی یہاں پر ہم کچھ خط سوپ رہے ہیں یہاں پر جلہ پرشاشن کو جس میں اس پورے اسٹنگ آپریشن کی جانکاری ہے کس کس طرح کیا گیا کون کون لوگ اس میں شامل تھے اس کی ریسیونگ یہاں پر کرائی جا رہی ہے اور پورے معاملے کی ہم چاہتے ہیں کہ نشبک جانچ ہو جس طرح سے بولا گیا ہے حالانکہ کرن سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے نبنیز سکھیرا جی کی جانکاری ہمیں ملی ہے کاروائی شروع ہو چکی ہے جیسے ہی ہم نے کاریکرم شروع کیا اس کے ترنت بعد جلہ اور پولیس پرشاشن سترک ہوا اور کرن سنگھ کو جس تیئیس کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے اس سے صاف ہے کہ اس پورے آپریشن میں جو جو لوگ شامل ہیں اب وہ بچ نہیں پائیں گے تو وہ تیار جو ہم نے خریدے تھے وہ ہم نے دے دیا ہے میرٹ کے ایس ڈی او کو اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کرن سنگھ سب انسپیکٹر میرٹ کا جو اس مال خانے کا انچارج بھی تھا اس سے گرفتار کر لیا گیا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو سیدھے لیے چلیں گے لگنو وہاں پر موجود ہیں اتر پردیش پلس کے پورک و مہانی دیشک کنیالال گپتا جی ان سے کریں گے ہم بات چی